نئی سبا پرزنس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد اس کی دیگر وجوہات بھی ہوں گی لیکن حضرات دانشور کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں خود اعتمادی کا فقدان بھی ان کی زندگی کے عملی میدان میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ خود اعتمادی کی پہچان کیا ہے سامعین کرام چند چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ کسی انسان میں خود اعتمادی کے سطح کتنی بلند ہے اپنا جائزہ لینے کے بعد اگر کسی کو ان میں کمی نظر آئے تو معلوم ہونے کے بعد ان میں بہتری کی کوششیں کی جا سکتی ہیں نمبر ایک خود اعتماد انسان اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوتا ہے نمبر دو خود اعتماد انسان اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے نمبر تین ایسا انسان سوچ سمجھ کر جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اپنے فیصلے پر اسے کامل اتمینان ہوتا ہے نمبر چار ایسا شخص خود اعتمادی کے ساتھ اپنے فیصلے اور تجاویز کو دوسروں کے سامنے پورے بھروسے کے ساتھ پیش کرنے کی قابلیت رکھتا ہے نمبر پانچ نئے حالات و واقعات اور چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے وہ ان کو خوش آمدید کہتا ہے نمبر چھے خوشی سے ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی خود اعتمادی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے تو دل برداشتہ نہیں ہوتا اس ناکامی میں بھی اپنی بھلائی تصور کر کے اس سے سبق سیکھتا ہے نمبر ساتھ خود اعتماد شخص اپنی جسمانی ساخت اور حلیے سے کبھی پریشان نہیں ہوتا وہ اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا وہ پستا قدھے کالی رنگت والا ہیں یا کوئی اور بات ہے وہ اسے لے کر احساسی کمتری کا شکار کبھی نہیں ہوتا بلکہ آگے دیکھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر توجہ مرکوز رکھتا ہے نمبر آٹھ خود اعتماد شخص تنقید کو حوصلہ سے سنتا ہے اور اپنی غلطیوں پر اسرار کرنے کی بجائیں ان سے سیکھتا ہے نمبر نو ایسا شخص کسی کی تنقید یا اپنی کسی غلطی سے پانی پانی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ حساسیت دکھاتا ہے نمبر دس خود اعتماد انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے اس کے مد نظر لوگ نہیں بلکہ اپنا حدف اور مقصد ہوتا ہے نمبر گیارہ اس کے مقابلے میں خود اعتمادی سے محروم شخص کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھتا ہے وہ کسی کام کو کرنے سے صرف اس لیے گھبراتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا وہ نئے حالات اور چیلنجز سے بھی کتراتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ ان کا سامنا بلکل نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے فوراں متاثر ہو جاتا ہے کسی کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ صرف لوگ ہوتے ہیں یعنی بعض کاموں کو صرف اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے سماجی سرگرمیوں سے گریز اور بہت جلد جنجلاہت کا شکار ہونا بھی کمزور اعتمادی کی علامات میں سے ہیں اللہ تعالی ہمیں پر اعتمادی کا زیور عطا فرمائیں اور اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کی دولت سے نوازیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و سرخروی عطا فرمائیں آمین والسلام موسیقی موسیقی موسیقی